بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے بہت عالی قوالٹی کا ونیلہ سپونج کےک ویڈاؤٹ اون بنانے جا رہا ہوں اور ویڈاؤٹ بیٹر ہم یہ بلینڈر میں بنائیں گے اتنی آسانی کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب آپ پہلی دفعہ بنائیں گی تو بھی یہ اتنا ہی پرفیکٹ بنے گا کرنا آپ نے کیا ہے کہ پلیز ریسیپی کو اینڈ تک آپ نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے؟ مس نہیں کرنا تو سب سے پہلے بسم اللہ حرامان الرحیم مشین کے بلینڈر کے جگ کو آن کر دیں گے اور اس کے اندر ہم تین انڈے ڈال دیں گے مشین آپ نے پہلی آن کر دینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو جائیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس 100 گرام چینی اس کو میں نے پیس لیا تھا یہ اس میں آئٹ کریں گے پیسیو چینی آئٹ کرنے سے بہت جلدی یہ بیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس کوکنگ آئل ایک پیالی ایک کپ آپ لے سکتے ہیں یہ بھی تقریباً 80 میلی لیٹر ہے ٹھیک ہو گیا مشین نیچے آنی ہے ہماری ٹھیک ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ بلینڈ اور دوسری طرف اپنے پیارے سے بال کے اندر ہم لیں گے میدہ دو کپ میدہ لیں گے دو کپ میدہ ہوتا ہے تقریباً 300 گرام ایک ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر اور ان کو ہم کر دیں گے اچھی طرح سے مکس میں پھر بتا دوں کہ یہ بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ سوڈا کھانے کا سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاوڈر ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو بیٹ کیا تھا بلینڈر کے اندر اس سب بیٹر کو ہم نکال لیں گے اپنے بال میں اور چیزوں کو اچھے سے آپ ساف کیا کریں مطلب کوئی بھی چیز زائع نہیں ہونی چاہیے سپیچولا سے اس کو ساف کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ونیلا ایسنس تین ڈراب ونیلا ایسنس کافی ہوتا ہے یہ بہت تیز فلیور ہوتا ہے یہ خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی اچھے جرنل سٹور سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا اس کو مکس کر دیں گے اب ہمارے پاس جو بیندہ تھا اس کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر چھانیں گے چھاننا کیوں ہے تاکہ اس کے اندر ہوا بھڑی جائے جب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ بہت سافٹلی اس کے اوپر جائے گا بیٹر کے اوپر اور اس کو مکس کرنا بھی آسان ہو جائے گا تو یہ آپ دو ٹرنوں میں کیجئے گا ایک دفعہ ہی کر لیں گے تو مکس کرنے میں آپ کو مشکل آئے گی کیک کا جو بیٹر ہوتا ہے یہی آپ کی مین ریسپی ہے اگر آپ نے بیٹر اچھے سے بنا لیا تو آپ کا کیک اچھا بنے گا اگر آپ نے محنت نہ کی تو یہ اچھا نہیں بنے گا یہ ایک ایک سٹیپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے خود سے کچھ نہیں سوچنا کہ یہ کٹھا ڈال دیتے ہیں یا ہم ان چیزوں کو پھر بعد میں بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں آپ نے کرنا جیسے جیسے میں نے بتایا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ایسی کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اہم بات کہ اس کی جو کنسسٹینسی جو اس کا گاڑا پڑنا ہے یہ دیکھ لیں آپ جب اس کا آپ زگزگ بنائیں گے تو یہ کچھ دیر اپنا جو فیزیکل اس کی اگزیسٹنس ہے اس کو مینٹین رکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک موڈ لے لیتے ہیں مطلب جس میں ہم نے کیک بنانا ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی سلور سٹیل کا برطن آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے جس میں ہم دہیں جو آتے ہیں جس کولے میں اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے گریسنگ کر دینے اس کی اچھی طرح سے یہ ہمارے پاس بیکنگ پیپر ہے یہ اوپر لگا دینا آپ نے کٹنگ کر کے اگر یہ نہیں بھی بے اویلیبل تو اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے اویل لگانا ہے اچھی طرح سے کسی بھی جگہ ایسا نہ ہو جہاں پہ اویل نہ لگے ورنہ وہاں سے یہ آپ کی کیے کے ساتھ چپک جائے گا اب اس کو بیک کرنے بھی ایک بہت اہم سٹیپ ہے جہاں پہ سبھی لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ماں آپ کو آگے جا کے ریسپی میں بتاؤں گا جب وہ سٹیپ آئے گا اب آپ نے یہ بیٹریس میں ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ یہ کتنا پتلا یا کتنا گاڑا ہے یہ اس سے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہم ایک ہی دھار کے ساتھ ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر بیٹ چاہے اور یہ سین میں اس لیے لمبا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کا جو بیٹر ہے یہ جو مواد آپ نے بنایا ہے یہ کتنا پتلا یا گاڑا ہونا چاہیے ایک دفعہ اس کو ہلا دیتے ہیں تاکہ کوئی بابلز ہوں تو وہ نکل جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پریشر ککر یا ایک پتیلہ آپ نے آگ پر رکھنا ہے اور آگ جلا دینا ہے فلیم آن کر دینا ہے اور فلیم کتنا آن کرنا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا یہ بیکنگ سٹینڈ ہے اس کے جگہ آپ کوئی کٹوری بھی لے سکتے ہیں میٹل کی اب آپ نے اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں بہت احتیال سے اور بلکل سیدھا کر کے رکھنا ہے یہ تیڑا میرا نہیں ہونا چاہیے ورنہا کیک جو ہے وہ تیڑا میرا بن جائے گا اس کے اوپر رکھتے ہیں دھککن تاکہ ہیٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلیں اوپر سے بھی اس کو ہیٹ ملے اب جو اہم ترین سٹیپ ہے وہ ہے یہ فلیم یہ فلیم دیکھ لیں کتنا ہے اس سے اگر آپ کم کر سکتے ہیں تو سو بسم اللہ اس سے آپ تیز نہیں کریں گے کیک کو بیک ہونے میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے چاہیے گھنٹا اس کو آپ نے تیز نہیں کرنا یہاں پہ ہو چکے ہیں بیس منٹ اور کیک کو چیک کرتے ہیں اس طرح سے اس کے اندر ہمیں ایک سلائی ڈالیں گے اور نکال لیں گے یہ گھیلی آئی اس کا مطلب ابھی یہ کچھا ہے دوبارہ اس کے اوپر ہم ڈھککن رکھ دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے پھر یہاں پہ ہو چکے ہیں تقریباً چالیس منٹ اور اب دوبارہ ایک سلائی سے ہم چیک کرتے ہیں کہیں یہ اندر سے کچھا تو نہیں تو اب جگہ چینج کریں گے ہم سلائی کی تو یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہے اس کا مطلب یہ کیک تیار ہے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ بھی سکھاؤں گا کہ کٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اور یہ جو پتیلہ ہوتا ہے اس سے بہت دھیان سے یہ آپ کے بازو جلا دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اٹومیٹک ہمارے پاس برطن تھا یہ اب دیکھیں گا ہم نے جو گریسنگ کی تھی نا پرفیکٹلی یہ دیکھیں کتنے آرام سے اتر گیا اب یہ جو بیکنگ پیپر تھا یہ بھی دیکھے گا یہ لوگوں کی اکثر چپک جاتے ہیں جل جاتے ہیں جلتے کیوں ہیں کیونکہ فلیم تیز ہوتا ہے اور چپکتے کیوں ہیں کیونکہ انہیں اوائل نہیں لگایا ہوتا تو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کتنے اچھے سے اتر گیا میں آپ کو اب اس کی کٹنگ بھی سکھاؤں گا فیلحال پہلے میں آپ کو یہ کٹ کے دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسا بنائے اس کا سپونج جو ہے اس کی جو سوفٹنس ہے وہ کس طرح کی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاہ اللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بھڑتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں دیکھیں دوستو اس کی کٹنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے لاسٹ ٹیم کسی نے کہا تھا آپ نے کٹنگ نہیں سکھائی تو میں اس طرح سے کٹنگ کرتا ہوں اس کی اور یہ دیکھیں آپ ایک دفعہ پھر کتنے سوفٹ ہے بلکل مکھن کی طرح ہے یہ اور لائٹ ویٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوڑی سیدھی اس کی اوپر چلا دینی ہے اس طرح سے اور ہماری جو کٹنگ آئے گی فائنل وہ آئے گی کچھ اس طرح سے تو ما شاہ اللہ الحمدللہ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ سکھایا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا کر دیا تو آپ کا شکریہ جناب تو اجازت ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ